موسیقی پیر آٹھ جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشیت بلوچ ستن سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کے جانب سے جاریت جاری ہے جس کے دوران مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز نے عورتوں اور بچوں سمیت اکیس افراد کو لاپتہ کر دیا ہے اور خواتین پر تشدد کے علاوہ گروہ میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کی ہے اطلاعات کے مطابق کولو کے علاقے نساؤں میں جنتلی سیاکو سورین کور سخین میں پاکستانی فورسز نے سید علی مری اور ربا مری سمیت دیگر بہت سے مری بلوچوں کے گھروں پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں سمیت سترہ افراد کو نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے آپریشن کے دوران حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں حمید اللہ، نصیب اللہ، پیر علی، سوری، پیران سالہ مرزا خان، مہر بی بی، نور بی بی اور بچے شامل ہیں مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کے ہمرا مقامی ڈیت اسکوارڈ کے لوگ بھی تھے دوسری طرف پاکستانی فورسز نے گوادر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے متعدد گھروں کی تلاشی لی ہے اور دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے سجاد دشتی نامی سرکاری حمایت یافت شخص کے گھر پر چھاپا مارتے ہوئے اس کے پراویٹ گارڈ متعلی ولد عبداللہ کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز نے خوزدار کے علاقے گریشہ زباد میں گھر پر چھاپے کے دوران دو افراد کو لاپتہ کر دیا ہے فورسز کی ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت منظور ولد علاج بخش خیربخش ولد شاہ محمد کے ناموں سے ہوئی ہے علاقہ ذرائع کے مطابق دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ پنجگور سے گچ کے رہائشی ایک شخص کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت رسول بخش کے نام سے ہوئی ہے آواران سے آمد اطلاع کے مطابق جھاؤ کے علاقے بگاڑی زیلگ میں پاکستانی فورسز نے آج صبح جاریت کا آغاز کر دیا ہے مکانی ذرائع کے مطابق جھاؤ بگاڑی زیلگ اور گردو نوا کے علاقوں کو پاکستانی فورسز نے گھیرے میں لے رکا ہے اور گھرگر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے جہاں پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پوڑ کی ہے جبکہ کیج کے علاقے ڈنک بہمن شاہی تم کوش کلات پتھانکا اور سمیت گردو نوا میں بھی فوجی آپریشن آج صبح سے جاری ہے اور پاکستانی فورسز نے مذکور علاقوں کا گھیراؤ کر کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے عام آبادی پر دعویٰ بول دیا ہے اور جاری آپریشن میں کئی افراد کو آرمی قیم منتقل کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے جن کی تفصیل آنا باقی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جھاؤ میں پاکستانی فوج کی چوکیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کی شام پانچ بجے ان کے سرمچاروں نے جھاؤ کے علاقے زیلگ میں قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر خودکارباری ہتیاروں اور راکٹوں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور تین کو زخمی کیا ہے اور اس حملے کے بعد بی ایل ایف کے سرمچاروں نے جاؤ ہی کے علاقے کاشی میں بھی فوجی چوکی پر خودکارباری ہتھیاروں اور راکٹوں سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک اور چار کو زخمی کیا بی آر پی جرمنی چیپٹر کی جانب سے بلوچستان میں جاری فوجی جاریت کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے کا انکات کیا گیا بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شہر محمد بکٹی نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی آر پی جرمنی چیپٹر کی جانب سے کولون شہر میں ایک احتجاجی مظاہرے کا انکات کیا گیا جس کا مقصد بلوچستان میں جاری فوجی کاروائیوں اور ان کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے جبری گمشدگیوں کو اجاگر کرنا تھا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ اس خطے میں بلوچ قوم گزشتہ چھ دہائیوں سے منظم نسل کشی اور جبر کا شکار ہے جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کھلے عام ریاست پاکستان کے اداروں کے ہاتھوں ہو رہی ہیں ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچستان میں گزشتہ ایک دہائی سے پاکستانی اداروں کی جانب سے ایمر جنسی نافذ کر دی گئی ہے جہاں نہ کوئی ریاستی قانون نافذ ہوتا نظر آتا ہے اور نہ ہی عالمی انسانی حقوق قوانین سمیت کسی بھی عالمی قانون کی پاسداری ہو رہی ہے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس سے ایک لاش برامد ہوئی ہے برامد ہونے والی لاش کو عیدی رضاکارونی سفر اسپتار کوئٹہ منتقل کر دیا ہے جہاں اس کی شناخت 18 سالر رحمت خان ولد گلاب خان سے ہوئی ہے دوسری طرف سبی میں چاک کر روڈ پر چونگی قبرستان کے مقام سے نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جس کو شناخت کرنے کے لیے سفل اسپتار سبی منتقل کیا گیا ہے خوزدار کے علاقے ونگو میں ٹریکٹر ٹرالی کھائی میں گرنے سے تین افرہ جام بھاک اور ایک زخمی ہوا ہے لیویز نے لاشوں اور زخمی شخص کو کھائی سے نکال کر اسپتار منتقل کر دیا ہے کلات کے قریب روڈینجو کے علاقے میں آرسیری شہرہ پر ایک گاڑی نے سائیکل سوار شخص کو کچل دیا ہے جس کے نتیجے میں سائیکل سوار شخص رحمت اللہ ولد عبد الرسول مینگل سکنہ روڈینجو موقع پر جام بھاک ہو گیا ہے کلات ہی میں ڈگری کالج کے قریب مستونگ سے کلات آنے والی کار اور وین کے درمین تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جام بھاک جبکہ چار افضارات شدید زخمی ہوئے ہیں مستونگ ہی میں میجر چو کے قریب پرو بکس گاڑی اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور جام بھاک جبکہ رکشے میں سوار دو خواتین زخمی ہو گئی ہیں دوسری طرف کوئٹہ کے علاقے نواں کلی میں بس کی ٹکر سے ایک خاتون جام بھاک ہوئی ہے شیرانی میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کانکن جام بھاک ہوا ہے جس کا تعلق خائبر پختوں خواہ کے علاقے سوار سے بتایا گیا ہے دوسری طرف ڈیرہ مراد جمالی کے قریب تنبو میں گھریلو ناچاکی کی بنا پر ایک خاتون نے زہر پی کر خودکشی کر لی ہے ڈیرہ مراد جمالی میں ہی ویلڈنگ کا کام کرنے والا ایک مزدور بجلی کا کرنٹ لگنے سے جام بھاک ہو گیا ہے جبکہ نوشکی میں تین مختلف ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکون نوابزاد لشکری رہیسانی نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہم لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور چھے نکات پر وفاقی حکومت کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا اس میں سارے فیرس میسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اور لاپتہ افراد کی بازیابی الیکشن کے دوران ہمارے منشور میں شامل تھا جبکہ اب تک کچھ افراد بازیاب ہو چکے ہیں لشکر رہیسانی کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صادق سنجرانی کو چیرمن سینٹ بنا کر بلوچستان پر احسان کیا جا رہا ہے تو یہ غلط تاثر ہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی عمل کا پیداوار بلوچستان کی نمائندگی کریں صادق سنجرانی سیاسی عمل کا پیداوار نہیں ہے خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں خویزے بائزے کی علاقے میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کو جانی نقصان کی اطلاعات ہیں مقامی ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق جڑپ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے گاؤں منگل میں پانی کے تنازع پر دو گروہوں میں مسلح تصادم ہوا ہے جہاں دو طرف اور فائرنگ سے سات افراد جانبہ جبکہ تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کڑی شموزے کے گاؤں منگل میں دو گروپوں میں کافی عرصے سے پانی کے مسئلے پر تنازع چلا آ رہا تھا دوسری طرف سندھ کے علاقے سانگڑ میں بکٹی قبال کے دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہک ہو گئے ہیں افغانستان کے صوبہ غزنی میں ہونے والے خودکوش حملے میں سولہ افراد حلاق اور ایک سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں دھماکہ غزنی شہر میں شامیر کے علاقے میں واقع اینڈی ایس کے ایک سب آفیس پر ہوا ہے جانبہک افراد میں دو سیکیورٹی اہلکار جبکہ باقی راہگیر بتائے جاتے ہیں اور زخمیوں میں اکثریت کی تعلق عام شہریوں کی ہے طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے غزنی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے افغانستان کی سیاستدانوں سیول سوسائیٹی اور صحافیوں کی طالبان نمائندوں سے ملاقات کے لیے قطر اور جرمنی کے مشترکے میزبانی میں دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس دوہا میں ہو رہی ہے طالبان ترجمان سحیل شاہی نے کہا ہے کہ کانفرنس میں جنگ بندی پر بھی بات چیت کی جائے گی کانفرنس کا مقصد افغانستان کے مختلف طبقوں کو طالبان سے ملاقات کا موقع دے کر افغان تصفیہ کا حل تلاش کرنا ہے بھارت میں پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں کم از کم انتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ حادثہ دہلی سے آگرہ جانے والی یمنا ہائی وی پر پیش آیا ہے ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ ڈبل ڈیکر مسافر بس کا ڈرائیور کچھ لمحات کے لیے سو گیا تھا جس دوران یہ بس چالیس فٹ نیچے ایک دریا میں گر گئی ایران نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے ان کے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا اقدام ناقابل برداشت اور بحری چوری کے مترادف ہے ایرانی حکم نے یہ بھی وضاعت کی ہے کہ آئل ٹینکر شام نہیں جا رہا تھا واضح رہے برطانیہ کے رائل نیوی نے گزشتہ ہفتے جبرالٹر کے پانیوں میں ایران کا ایک تیر بردار جہاز قبضے میں لے لیا تھا ایران کی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ کے زیر کمان اتحاد کی کرکوک شہر میں وادیے زغائتون کے علاقے میں فضائی حملے میں دائش کے تین جنگجو اور دوسری طرف مک ہی سے گاؤں کے رہائشوں پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں انگلینڈ میں جاری ورلڈ کپ دو ہزار انیس اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے جہاں اب سائمی فائنلز کھیلے جائیں گے سائمی فائنلز کا پہلا میدان نو جون کو بھارت اور نیو زیلنڈ کے درمیان مانچسٹر میں سجے گا جبکہ دوسرا میدان گیارہ جون کو انگلینڈ اور آسٹریلیہ کے درمان برمنگم میں سجے گا وومینز فوٹبال ورلڈ کپ میں امریکہ مسلسل دوسری بار چیمپئن بن گیا ہے کل دفاعی چیمپئن امریکہ نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہالنڈ کو دو صفر سے شکست دے کر فیفا وومینز ورلڈ کپ فوٹبال کے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر لیا دوسری طرف برازیل میں جاری کوپا امریکہ فوٹبال کپ کے فائنل میچ میں برازیل نے پیرو کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرا کر بارہ سال بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ